الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة وعلموا ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله الكریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی اللہم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات میرے نحایت محترم ومشفق جناب برادر معزز بھائی فواد باری صاحب حفظ عبداللہ اور دیگر احباب اور ارکان وکارکنان و کارندگان حسین حبیب کمپنی اللہ تعالی آپ سب کو اپنے فضل خاص سے عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی ایمان کی سلامتی عزا کی سلامتی اور ہدایت پر استقامت والی زندگی عطا فرمائے سورہ انفال کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈرو اس فتنے سے جو فتنہ خاص طور سے ظالموں کو ہی نہیں پکڑے گا اس فتنے سے ڈرو جو فتنہ خاص طور سے ظالموں کو ہی نہیں پکڑے گا لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاص اور ایک بات اللہ فرماتے ہیں وہ عالموں یہ بھی جان رکھو تمہارے علم میں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہو سنگین عذاب دینے پر قادر ہیں یہاں فتنے کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا فتنہ اصل میں کہتی ہیں آزمائش کو آزمائش انسان کے لیے واقعی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اب وہ آزمائش کبھی جان کے حوالے سے ہے کبھی مال کے حوالے سے ہے کبھی اولاد کے حوالے سے ہے کبھی اور دیگر زندگی کے پہلوں سے متعلق آزمائش ہوتی ہے انسان وہاں حیران اور ششدر رہ جاتا ہے یاد رکھئے ان آزمائشوں میں سے بڑی آزمائش بڑی آزمائش دو ہیں جو ایک تو ہر ایک کو پیش آئے گی ایک ان کو پیش آئے گی جو اپنے زندگی میں دجال کو دیکھیں گے دجال کے سامنے جو لوگ بھی آئیں گے ان کی آزمائش بڑی سنگین ہے بہت سخت آزمائش ہے سرکار ادرالہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہوں یا مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات تمہیں بتاؤں گا دجال کے بارے میں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی وہ بات یہ ہے کہ ایک تو دجال کے ماتھے پر تین حرف لکھے ہوئے ہوں گے کاف فا را جس سے مومن آدمی دیکھتے پہچان جائے گا یہ کافر ہے یہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے سب جھوٹا ہے یہ خدای کا دعویٰ بھی کرے گا اس کے پاس دنیا کی عظیم ترین قوت اور طاقت بھی ہوگی تسخیر مخلوق کی تسخیر اس کے ایسے چھٹکیوں کا کھیل ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ تو ان لوگوں کے لئے ہے جو اس کا سامنا کریں گے دوسرا فتنہ قبر کے اندر ہے جب انسان قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں جن کو نکیرین کہا جاتا ہے کسی کو من کر دوسرے کو نکیر بھی کہتے ہیں وہ آ کر جس انداز سے میت کے سامنے پیش ہوتے ہیں بڑا سنگین معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ جو دجال کے حوالے سے ذکر ہوا تھوڑا جس پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا میرے دوستو ہم سب بہت کمزور ہیں میں نے پڑھا ہے دجال کی فتنوں کے حوالے سے کہ جیسے میں نے بھی سرسری طور پر کہہ دیا کہ دجال کے فتنے کا اندیشہ تو ان لوگوں کو ہوگا جو دجال کو فیس کریں گے یعنی جو دنیا سے چلے گئے وہ بچ گئے ایسا نہیں ہے ذرا خیال کیجئے گا ایسا نہیں ہے جو دنیا سے چلا گیا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دجال کے فتنے سے پورا من ہو گیا نہیں ایسا نہیں کیوں اس لیے کہ دجال اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بعض ایسے مواقع پر بھی لوگوں کے سامنے اپنی قوت کا مظاہرہ کرے گا کہ قبر پر ایسے مطلب یہ کہ لات مارے گا میں تو ہاتھ کے اشارہ کر دیا لات مارے گا اور کہے گا اٹھ جا قبر کے اندر سے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اب اس مردے کے سامنے وہ باتیں کرے گا مردہ اس کو جواب دے گا تو زندہ ہو چکا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو ایسی بھی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ قبر سے مردے کو بھی اٹھائے گا اٹھانے کے بعد اس کو بھی امتحان لے گا اور باقیدہ روایتوں میں موجود ہے کہ وہ اس مردے کو جو کہ زندہ ہو چکا ہوگا سارے مجمعے کے سامنے اپنی قوت کو دکھا کر کہے گا دیکھو میری قوت میں نے اس کو قبر سے اٹھا دیا اب اس کو میں بتاتا ہوں میں خدا ہوں کی نہیں ہوں جو کمزور آدمی ہوگا وہ اس کو خدا مان لے گا اور خدا ماننے کے بعد دوبارہ اس کو دجال کہے گا جا واپس قبر میں چلا جا وہ کفر کے حالت پر واپس جا جا یہ ہے یہ میرے لئے پریشانی کے بات یہ اور ایک ایسا مرہوم بھی ہوگا جو کہے گا میں تو تجھے کافر مانتا ہوں وہ باقاعدہ آری لے کر ایسے سر کے اوپر سے اس زندہ انسان کو مسلمان کو دو ٹکڑے کر دے گا اور چیر دے گا اور چیرنے کے بعد سب کو سارے لوگ پریشان ہوں گے جو منظر دیکھ رہے ہوں گے اور اس سے کہے گا سارے منظر سے دیکھا یہ مجھ کو نہیں مانتا تھا میرے اندر طاقت یہ میں اس کو دو ٹکڑے کر دیا دو پیس پڑے ہوئے اب اس کے بعد وہ ان دونوں پیسوں کو جوڑ کے پھر صحیح کر دے گا اور وہ بندہ دوبارہ کھڑا ہوگا بولے کہ آپ مجھے مانتا نہیں مانتا وہ بولا میں ترے کو نہیں مانتا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں آگ کا منظر ہوگا اور ایک ہاتھ میں باغ کا منظر ہوگا جس کو جنت اور دوزخ سے تعبیر کیا گیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایسا موقع پیش آ جائے تو جو اس کی جو دوزخ نظر آ رہی ہوگی بندہ اس کو قبول کرے وہ اصل میں راحت قدہ ہے جو اس کی جنت نظر آ رہی ہوگی اس سے بچے اس لیے کہ وہ عذاب کی جگہ ہے نقشہ کیا ہوگا راحت کا باغ کا جس شخص نے اس کو قبول کیا وہ کہے گا میں تجھے اس میں بھیجتا ہوں وہ گیا ہمیشہ کے لیے عذاب میں گیا اور جو نہیں قبول کرے گا وہ سزا برداش کر لے گا شہید ہوگا اس کے ہاتھوں سے شہید ہونے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرے گا اور پھر بھی وہ نہیں مانے گا پھر اس کو موت کے گھاٹ اتار دے گا ایک روایت میں اور بڑا مجمون بڑا عجیب قصہ کے مضمون ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص کو یہ زندہ کرنے کے بعد کہے گا کہ میری قوت اور میری علوہیت کو تسلیم کر لے کہ میں تو ترے کو مانتا ہی نہیں تو تو کانہ ہے ایک آنکھ سے اور تیرے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے تو تو کافر ہے حضور پاک علیہ السلام فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ سڑے وے انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی ایسا کہیں خدا ہو سکتا ہے خدا تو ہر عیب سے پاک ہے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کے مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں وہ روایت میں لکھا ہے بندے کو مارنے کے بعد وہ اس کے اوپر اپنے قدموں سے چلے گا یہاں تک کہ اس کی لاش زمین سے ایک دم چپک جائے گی زمین سے چپک جائے گی اور سارا مجمع وہاں جو کھڑا ہوگا اس کو دیکھے گا اور پھر دوبارہ لوگوں کو للکار کے کہے گا دیکھا تم لوگوں نے میری طاقت کو یہ میری طاقت ہے دوبارہ آرڈر دے گا کھڑا ہو جا وہ مردہ دوبارہ زندہ ہوگا کھڑا ہو جائے گا تو جو صاحب ایمان ہوگا وہ کہے گا میں تو تیرے کو کافر مانتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے تو چاہے اس طرح مجھے دس دفعہ بھی مار کے ختم کر دے میں تیرے کو ماننے سے تو لوگوں کے سامنے وہ اسے اپنے آگ والے حصے میں بھیج دے گا لوگ دیکھیں گے کہ اس کو تو اس نے آگ وڈال دی حالانکہ حقیقت میں راحت قدع ہوئی ہے میرے دوستو دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہے یعنی مرنے کے بعد بھی بندہ معمون نہیں ہے نا معلوم کس کی قبر پر آگے اللہ تمہارے ہو اور اس کو اٹھا کر کے اس کا امتحان لے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ دجال کی فتنے سے پناہ مانگا کریں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالے سے ارشاد فرمایا کہ سورہ کحف کی تلاوت جو لوگ ہر جمعہ کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آفیت فرمائیں گے ایک دوسرے اسی سورہ کحف کی ابتدائی دس آیتیں یا آخر کی دس آیتیں جو شخص روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دجال اور اس کے فتنوں سے معمون محفوظ فرمائیں گے میرے دوستو دجال کی فتنے کا جو مفہوم ہے خلاصہ یہ ہے کہ بندہ ایمان سے محروم ہو جائے بندہ ایمان سے محروم ہو جائے اور میرے دوستو یاد رکھنا زندگی زندگی ہمیں جو اللہ نے بخشی ہے اس دنیا کے اندر یہ ایک سمجھئے کہ میدان ہے اس زندگی کے اندر بہت سارے کردار ہیں وہ اس میدان کے اندر لگے ہوئے درخت ہیں پھول بوٹے ہیں یاد رکھئے اس زندگی کے اندر سب سے قیمتی ترین جو پھول بوٹا ہے وہ ایمان ہے ایمان سے بڑھکے کوئی چیز نہیں ایمان سے بڑھکے کوئی چیز نہیں لہذا اس ایمان کے حفاظت کی ہمیں کوشش کرنی ہے آج کل دجال کے فتنے کے جو ابتدائی آثار ہیں وہ دنیا میں نمائع ہو چکے ہیں اور لوگ ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں اور آئے دن لوگ ایمان سے اسلام سے محرومی کی طرف جا رہے ہیں ہمارے لئے میں اس میں حضرات بھی ہیں خواتین بھی ہیں میرے دوستو بس میں آپ سے گزارش ہی کروں گا کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی شانہوں کی بارگاہ میں ایمان کی سلامتی کی دعا مانگ کریں میرے شیخ حضرت اقتص معنی شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ یہ دعا مانگ کرتے تھے اکثر یا اللہ جب تک زندگی ہے سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ زندہ رکھ اور جب خاتمہ ہو تو سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ ہمارا خاتمہ مقدر فرما آئے ہیں میرے دوستو بہت عظیم دعا ہے بہت عظیم دعا ہے تو آج کل جو فتنے ہیں ایسے فتنے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا سمجھ بھی نہیں پاتا اور ہوش جب آتا ہے جب چلیا کھیت چگ چکی ہوتی ہے چلیا جو ہے کھیت کے سارے دانے اٹھا کے جا چکی ہوتی اور یہ سوچتا ہے کہ اب اس میں فصل ہو گئے گی اس میں زیرو رہتا ہے کچھ بھی نہیں سب کچھ لے گی تو میرے دوستو آج کے دور میں جو اور فتنے ہیں ان فتنوں کے حوالے سے مختصر عرض کر دیتا ہوں ایک تو فتنہ جو ہے الحاد اور تشکیق کا فتنہ ہے الحاد اور تشکیق کیا چیز ہے دو لفظ میں نے بولے ہیں ان دونوں لفظوں کو سمجھ لیجی الحاد کا لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے سورہ حج کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ میں حدود حرم میں اگر کوئی شخص آ کر بے دینی پھیلائے گا ظالمانہ کاروائے کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزا چکھائیں گے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمایا وہاں الحاد کا لفظ استعمال ہوا ہے الحاد کہتے ہیں راہ حق سے ہٹ جانا راہ حق سے یعنی سیدھے ٹریک سے آدمی اتر جائے دائیں یا بائیں یہ الحاد ہے بیراہ روی جیسے کہلی تشکیق کیا ہے ہمارے یقین کو جو یقین ہمارا اللہ پر جو یقین ہمارا رسول پر جو یقین ہمارا آخرت پر بنا ہوا ہے اس یقین کو شک میں مبتلا کرنا اس یقین کو متزلدل کرنا میرے دوستو آج یہ صورتیں ہو رہی ہیں لوگوں کو ایمان سے بے بہرہ کرنے کے لئے ایمان سے دور کرنے کے لئے ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جن باتوں کو بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لوجک سے سمجھا رہے ہیں ہم تو سائنٹیفک انداز سے آپ کو بات کر رہے ہیں آج کا دور بھی ایسا ہے جو سائنٹیفک انداز سے بندہ بات کر رہا ہے بڑی لوجک کے بات کر رہا ہے تو لہذا اس کی بات صحیح ہوگی آپ نے اس کی بات تسلیم کی اور اللہ کی قدرت سے آپ کا ایمان ڈگمگا گیا اللہ کی حاکمیت سے آپ کا ایمان ڈگمگا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت سے آپ کا یقین ہٹ گیا آخرت کی یقین سے آپ جو ہیں ہٹ گئے اسی طریقے حضرات صحابہ کرام کو معیار حق ماننے سے آپ کا ذہن بٹ گیا یہی تو تشکیق ہے یہی تو فتنہ ہے میرے بھائیو میرے بزرگو دوستو اللہ تعالی نے بہت اہمیت کے ساتھ ارشاد فرمائے یا ایوہ الذین آمنو علیکم انفسکم کیا فرمائیں علیکم انفسکم ایمان والو اپنا خیال کرو اپنے آپ کو بچاؤ اگر تم ہدایت پر پکے پکے آگئے تو کوئی گمراہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تو ہمیں ہدایت پر آنے کے ضرورت اور ہدایت پر استقامت مانگنے کے ضرورت دو دعائیں میں ارز کرتا ہوں سرکار دعائم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم انی اسألک الہدہ والتقا والعافاف والغنہ چار باتیں حضور نے اس دعا میں مانگیا یا اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں میں تجھ سے تقویٰ مانگتا ہوں میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں اور میں تجھ سے استغناء طلب کرتا ہوں کہ لوگوں سے مجھے بے نیاز مہتاج کا مہتاج نہ بنا بڑی اہم دعا ہے یا اللہ مجھے مہتاج کا مہتاج اپنا مہتاج بنا بس ایک دعا یہ ہو گئی دوسری دعا ہوئے ہے اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا وارنالباطلا باطلا ورزقنا اشتنابا یا اللہ حق کی سوج بوجھ ہمیں عطا فرما اور اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں باطل کی بھی سوج بوجھ عطا فرما اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما یہ دو دعائیں میں نے آپ سے ارض کی ہیں ان دونوں دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا جائے چاہے کسی وقت صبح ہو شام ہو ضرور اللہ سے مانگیں انشاءاللہ آپ مرتے دم تک انشاءاللہ آپ ہدایت پر قائم رہیں حضرت اللہ من وشاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ نے دو اور بڑی مفید باتیں لکھی ہیں ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ایک دفعہ رَبَّنَا لَا تُزِق قُلُوبَنَا بَعْدَيْذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَلْ وَحَبْ مشہور دعا ہے قرآن کریم کی سورہ عالمران کی یہ دعا جو شخص ہر نماز میں ایک دفعہ کہ لیا کرے پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مرتے دم تک گمراہ نہیں کریں گے ایمان سے اسے اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے ایک دوسرے لکھا ہے جو کہ مغرب کے بعد کی جو دو سنتیں ہیں ان دو سنتوں میں آدمی کوشش کرے کہ سورہ فلق سورہ ناس کی پابندی کر لے پہلی رکعات میں سورہ فلق پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لے آسان ہے سب کو یاد ہوتی ہے تقریبا اگر وہ دعائیں یاد نہ رہ پائیں تو یہ عمل پابندی سے جو شخص کرے گا انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ اسے گمراہ نہیں کریں گے میرے بھائیوں دوستو اس وقت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ ایمان ہے سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے اس ایمان کی بقا کے خاطر انسان سب کچھ قربان کرتے ہیں اگر ایمان ہے تو بس ٹھیک ہے ایمان نہیں ہے تو پھر انسان کیا ہے جانور سے جانور سے بلکہ بتتا رہے اللہ تبارک و تعالی شانہو ہم سب کو آج کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور الحاد اور تشکیق کی جو محنتیں ہو رہی ہیں اور خاص طور سے اس وقت سوشل میڈیا پر بہت کام ہو رہا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے بارے میں گستاخانہ مواد اور بہت ساری چیزیں چل لیں ہیں چاہے وہ واتس اپ پر ہو فیس بک پر ہو اور دیگر اور جو ایپس ہیں اس قسم کے رابطے کی عوام رابطے کی اس میں بہت چل لائیں آپ حضرات سے گزارش ہی ہے کہ ضرور احتیاط کریں جہاں کوئی مسئلہ محسوس ہو آپ کسی سمجھدار آدمی سے کسی دیندار آدمی سے کوئی صاحب علم ہو کوئی عالم دین ہو ان سے رجوع کرنے ضرور رجوع کریں فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بات تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہلِ علم سے پوچھ لیا کرو تاکہ نقصان ہونے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمالے تو آج کل یہ بہت سلسلہ چلنا ہے اللہ تعالی اس کے مزیر اثرات سے ہمیں اور ہمارے اہل وعیال کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کے وہی معمون و محفوظ فرمائے ہیں تو سب انشاءاللہ کوشش کریں گے عمل کے بھئی وہ دعائے میں دوہرہ دیتا ہوں دوبارہ ایک تو دعا میں نے پڑھی اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا وارنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اور دوست دعا میں نے پڑھی تھی اللہم انی اسألک الہداء والتقاء والعفاف والغناء یہ دو دعائیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک وصلی علیہ اللہم اننا نسألک الخیر کلہ وعاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم ونعوذ بک من الشر كله عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم اللہم اننا نسألکو الہداء والتقاء والعفاف والغناء اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا وارنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم احفظنا من كل الشرور والفتن ما ظهر منه ما بطن اللہم اننا نسألکو الخیر كله عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ کُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مَنَا مَا عَلَمْنَا مَا عَلَمْنَا مَا عَلَمْ اللہم تقبل منا انك انت السمع الالیم توب علینا انك انت التواب الرحیم وصلى اللہ تعالی لاخر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتك يا رحمہ